آج ایکسپلور کروں گا گوجرا کا ایک ایسا ناشتہ پائنٹ جہاں پہ ہر چیز میں آپ کو ایک آپٹیمم لیول پروائیڈ کیا جاتا ہے یعنی کھانوں کی بات کروں تو اس سے اچھی صفائی آپ نے آج سے پہلے کسی ناشتہ پائنٹ پہ نہیں دیکھی ہوگی اگر سٹنگ اور سٹاف کی بات کروں تو یقین کریں اس سے اچھی سٹنگ اور اس جیسا بلکل صاف ستھرے نیٹ کپڑوں کے ساتھ سٹاف آپ کو کسی ناشتہ پائنٹ پہ ہرگز نہیں ملے گا یہاں پہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اور ناشتے میں آپ کو چینے پائیں اور ساتھ میں ان کا سپیشل دلیم بھی ملے گا اپنے آرڈر میں میں نے ان کے انڈا چینے اور ساتھ میں ان کا سپیشل دلیم لیا تھا پائے میں نے پوسپورنٹ کیا کیونکہ کل رات میرے گھر پہ پائے پکی ہو گئے تھے سو میں آرلیڈی فل تھا اگر بات کروں ان کے انڈا چینے کی تو بھئی اس کے میں نے دو تین نوالے لیے اور اگر نان کی بات کروں تو نان بھی کافی ساٹھ تھا تو اگر اس کو ریٹ کیا جائے تو بھئی ٹین آٹ آف نائن نمبر دیتا ہوں صبح کے ناشتے میں کچھ لوگوں کو رائتہ پسند ہوتا ہے لیکن مجھے بلکل پسند نہیں لیکن پھر بھی ان لوگوں کا رائتہ میں نے چمچ کے ساتھ پیا اور کھایا اور اگر بات کروں ان کے چنوں کی تو یقین کریں نان ٹرائی کرنے کے بعد میں نے چمچ کے ساتھ ان کے سارے چنیں فینش کیے اور اب باری آتی ہے دوسری چیز کی یعنی کہ دلیم کی جو مجھے سرف کیا گیا تھا فرائی آنین اور اس کے اوپر گرین چلی کے ساتھ اور اس کے اوپر کچھ لیمو بھی ایڈ کیا گیا تھا نان کے ساتھ میں نے دلیم کے دو تین چار پانچ ترہ ترہ کے نوالے لیے یعنی کہ میں نے ہر طرح سے ٹرائی کرنے کی کوشش کی میں بھی بھائی نے کچھ فرائی آنین جو تھے اس میں کچھ زیادہ ہی ایڈ کر دیئے تھے یعنی اوریجنلی دلیم کا ٹیسٹ نہیں آرہا تھا میں دلیم کا بہت بڑا دیوانہ ہوں مجھے کہی سے بھی آواز آئے کہ دشان بھائی دلیم بنی ہے تو بھائی میں وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہوں وہ بے شک دوست ہو یا دشمن پھر ایک لاس نوالہ دلیم کا میں نے فرائی آنین کو سائٹ پہ ہٹانے کے بعد گرین چیلی کے ساتھ لیا لیکن پھر بھی میں ان کے ٹیسٹ کے ساتھ اتنا مطمئن نہیں ہوا جتنا میں رکمنڈیٹ کرتا تھا لیکن آپ لوگ جب بھی ویزٹ کریں تو ان کا دلیم لازمی ٹرائی کیجئے اور مجھے بتائیے گا کہ اس دن واقعی میری دلیم میں کچھ آنین ایکسٹر تھے یا واقعی دلیم میں فرق تھا that was impressive کہ یہاں پہ ناشتے کے بعد آپ کو ٹیشو بھی ملتے ہیں اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے ان کا دلیم ٹرائی کیا ہے تو سیم لائک ایسا ہی ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ آج واقعی دلیم میں کچھ فرق ہوگا میں یہ ناشتہ پوائنٹ فیملیز کے لیے بھی رکمنڈ کرتا ہوں جیسی ہے فیز پر اگر مین بزار میں انٹر ہوں گے تو فرسٹ رائٹ کارنر کے اوپر آپ کو حاجی مرگ چینل ناشتہ پوائنٹ ملے گا اگر آپ یہاں کا ناشتہ ٹرائی کر چکے ہیں تو فیڈبیک کمنٹس میں لازمی دیں اگر ویڈیو پسند آئی تو do follow and stay tuned for the new ویڈیو take care